حاجر علیہ السلام وہاں پر تھے جب بچہ بلک رہا تھا اور پانی کے لئے ترس رہا تھا تو ماں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھاگتی ہے ایک ماں کتنی محنت کر رہی ہے کتنی مشاقت صفا مروہ یہاں تک کہ جبریس صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آ کر انہوں نے پر مارا تو وہاں سے زمزم نکلنا شروع گیا اکثر ہمارے پاس منگھڑت کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے اسماعیل علیہ السلام نے اپنے پیر رگڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو سعی بخاری کے اندر باب باندھے امام بخائر حمد اللہ علیہ زمزم کا نام امام بخائر حمد اللہ علیہ نے باب میں کہا باب حضمت یا حضمت جبرائیل یعنی زمزم کا انہوں نے کہا کہا جبرائیل کے پر کا اثر یعنی جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر پر مارا تو اس سے پتا چلا ہے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پر تھا وہ معمولی نہیں تھا کئی لوگ کو مسکنسپشن ہے یہ فرشتے جو ہوتے ہیں نا معصوم ہوتے وہ لوگ بولے ہمارے ولی کیا تھے معلوم ایک مردہ ملک الموت جو روح پوٹلی میں ڈال کے جا رہے تھے جا کر پچھا کرے ولی جا کر بولے اے ملک الموت مار رو رہی ہے میں وعدہ کر کے آؤ میری مریدہ ہے وہ تو کیا کروں جو روح واپس دو رو رہی ہے میں وعدہ کر کے آیا ہوں ارے ایسا کیسا دوں نہیں تھے تو وہ پوٹلی پہ مارے مارتے ہی اس دن جتنے مردہ تھے پورا زندہ ہو گئے اگر واقعے زندہ ہو تو پورے گھر چڑھے بھاگ جاتے یہ سب منگڑت واقعہ تھے ایسا مارے وہ لوگ سمجھتے ہیں معصوم رہتے ہیں بیچارے ممی ڈیڈی کے ویسے بچے ایسا نہیں ہے ایک پر مارے تو دیزرڈ میں سے پائیں نکل کے آ رہا ایسا ایک پر اٹھا دے تو لوت علیہ السلام کے خوم کو پلٹا دے رہے وہ بھی کوئی چھے سو پر میں کے ایک پر کے کنارے کو فرشتوں کے بارے بہت انڈریسٹیمیٹ کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ غلط تصور کی وجہ تے غلط اقایت پیدا ہوتے ہیں صحیح تصور رہے گا تو صحیح آدمی عقیدہ رکھتا ہے فرشتوں کے بارے بڑے غلاد ان شہداد ان کہا گیا قرآن میں بڑے بڑے ہی سخت ہے وہ مضبوط اور بڑے مضبوط پرو والے ہیں شہداد ان سخت ہے اللہ کا حکم آتا ہے تو ان کو کوئی ٹالا نہیں سکتا کوئی اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالا نہیں سکتا ویسا نافذ کرتے ہو تو پرشتوں کے بارے میں بھی مسکل سپشن دور کر لیتے جانا ہے